میرے کریمہ کالے اسلام دے غلاموں نبی دے نوکر بنو مادہ پی پی آلے ہو نون آلے ہو کاف آلے ہو اپنے نال پیار کرو لیکن مدینہ آلے تو بد کرے سو دلیلو مرسو اویا فکر پیار نبی نال کرو قسم رب دی نون کاف پی 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 تی آئی فلانی دھنگڑی او دا لیڈر تو کو نہیں جان دا مدینہ والا آج بھی جان کن بھی جان دے مدینہ والا جتوان کو ہی جان دے سیال کو ہی جان دے کمی کو ہی جان دے حاکم کو ہی جان دے نوکر کو ہی جان دے مالک کو ہی جان دے حولی بولو بڑا لجپان ہے نیڑے تو دلیل آؤ اپنیا خوشیاں اس قدر امت دپ چکی ہے قربانی دے گوشت نالی جڑا شراب دیوے لانتی یہ موقع بھی آ چکائی اور بدماش حکمرانہ اور بے غیرت حکمرانوں یہ موقع بھی آ چکائی کہ داندہ نال بیل نال بکریا نال حووہ دی بیٹی نچ دیئے پیٹی حکمرانوں ڈگ کے نہیں مر گیا تو ساں غیرت جن بے آلیو ساں حکمران دی قربانی دا مقبس جانور شاہ رولہ دی پہین پہ جیدیے دن کے ہوا رکس کر کے جانور بھیج رہیے عید والے دن دنیا سربہ سجودے پاکستان دا بہیرت بدماش ہوئی دیا رکس و شرور جنلاج گانا بھی کھا کے امت میں پیغام پیا دی پل تو آماں کی تھے پل پرما دی بیٹی رو روکیا دی یا اللہ محمد بن قاسم کڑنا سی تارک بن زیاد کڑنا سی اوکو کیا پتا کہ محمد بن قاسم کلوریا دیمان والی مہا ایس بوک تک مصروف ہے اوکو کیا پتا تارک بن زیاد کلوریا دیمان والی اما یوٹیوب تے انترنیٹ تے مست ہو چکی یا ڈراما فلا مچ قسم رب دی جنہ ماں قرآن دی لوری دے کے شبو دا غاز پرے سی دیٹا بھی فرید الدین ہو سی نظام الدین ہو سی مدینہ لے دے کرم تے توکو ہائی راسی تبک کوئی نہیں شکری نظام ڈراما فرمائے ہوں دانا اویس اچھا 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 کم ہے چھتا پتری جائے فرمائے ہے کہ پھونا کبھون بھی نال ہے اوٹ بھی اچھ رہے جائے بچے عمر بھی تے علیب واہ ہوئے اولی بولو انا نبید یار ہوگے کسم رب دی والدنیا بج بج وے دی نبید یار تا بڑو وہ چلو ہے تا دھیر پرانی گالے تے پکی پیڈی گالے تے لو ہے لیگ گالے تے حسین تے سونی گالے اے کال دی گال میں ساڑے معاشرے دی کال دی گال بچ ساں باند ٹرانسپورٹ مفقود میڈیے دی اکھ تے زبان باند ترہ چوہے بندے مولمی پکر پکر جکڑ دی تے انہا نہ اخبار تے خبر نہ ٹی وی تے خبر رات پو چار وجہ ایک بندے پو اٹھایا نے فاسی لائیا نے تے یار دنیا ساٹھ لکھ مجالک چالی لکھ بندہ نہ بریانی دے تے پہ منگے نونا نہ انہا بسہ منگے نہ کرایہ منگے انہا جناب چالی لکھ پنجہ لکھ ساٹھ لکھ بندہ ہے عام پولیس ملازم دے جنازت کیا کرے انہاں کا وجہ کیا ہے انہاں کہا نہ عزر تو پڑا ہے نہ مدینے تو پڑا ہے نہ بغداد تو پڑا ہے بس مدینے علی دے اسٹ دی پوڑی جو چڑھے مدینے علی دے نوکر جو بڑھا دنیا پہ چھو نبی دے نوکر بڑھنے چسر جان لی لے دے نبی پہ چان لی لے دے کل بھی جان دے آجی آری شریف سوا نمبر پنجہ حضور رحمت کونین دے صحابیہ دن اساہک جا تو گزریں حضور رکبین حضور فرمایا صحابہ ایتھے دوں قبرن ایتھے دوں ماں کا بخاری دی گال بھی کرویں مجدھے نا کہیں کبھیہ خراب ہوندھی ہے بخاری چھے حضور فرمایا صحابہ عرض کیتی آپ مالک کو یہ کینا حضور فرمایا دوں قبرن عذاب پی اکنگئے قبرن عذاب ہو رہیا ہے صحابی عرض کیتی حضور آپ کریم ہو ایک برادری ہو جیو جیوی آسکتئے خاسی بھی تو آدہ تلیسی بھی تو اکو اے تدسی بن جو حضور کیوں پی آندہ ہے حضور فرمایا ہے ایک کشاف دے کتریاں تمہیں بچ دا ایک خیبت کرن تے سنن دا دیئی دالی دا سیاں دوں ایک دا تعلق جلوت نال بائی دا تعلق جلوت نال کتریاں دا خلوت نال گلت غیبت دا جلوت نال میرا نبی جلوت تمہیں باکے دے می خلوت تمہیں باکے دے اکی میشک حضور فرمای کبر دے زمین دے وچ عذاب نبی اٹھے کھڑا ہوکے بیچ چلے عذاب دی گلتا سکدے زمین دے بیچ آرام فرما کے اٹھے علیہ خبران تو کیوں ہے نواتے پے عرض کیتی ہو دورے بھی دا سوے عذاب کیوں پیوندے بھی دا سوے عذاب ہو رہے ہیں عذاب کیوں ہو رہے ہیں کشاف دے کتریاں تو بچ دا نہیں سی غیبت کردہ سی سیدھا تعلق ماضی نال عذاب ہو رہے ہیں حال نال اگلی گل کی تحساب حضور اے بھی دے سیون ہو عذاب کھٹ بھی سکدے کہ بددار رہ سی تاکہ آمان اللہ تو لن جو لگے ہو کوئی بھی پتہ لگے گذریان کو نہیں جاندہ آمان اللہ نہیں کوئی جاندہ جاندہ ہائی جاندہ جاندہ صحابان حضور نے فرمایا اتوس ایک ہری درخت دنا ایک اتوسو سوٹی بھانا چھمک بھانا شاہ کے نائے حضور نے دور توٹے کر کے دھوانتے چھرکی فرمایا جدن تک ہری راسی عذاب اچھ کمی ہون دی راسی خودرے کو بھی آل کو بھی استقبال کو بھی کچھ بولو ہی باستے ساتھے ہر ایک شاہ کو آخری گال کر کے تو نہیں جان چھولو ہر شاہ کو جاندہ جاندہ راسی جاندہ ہی جاندہ اے جیڑا کچھلا سال خودرے دوہزار سونا دوہزار سولہ اوندھے میں چاہیا دسمبر پر اگے انتاکہ سکسے دے رہے نا خودور دیت مطل میں جاندہ 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 کئی لوگ نہ نمانے دوہزار سولہ چڑھا مہینہ دوہزار سولہ بولو دسمبر دا ایک جہاز اللہ چترال تو جہاز اللہ چترال تو چترال دے جہاز دے سواریاں تقریباً سنتالی سواریاں دوہزار جہاز اللہ حویلیاں پولو ہزارت جہاز آکے پھٹ گیا سارے بندے جب حق ہو گئے کوئی بھی نہ بچا ڈی سی بھی انجینئر بھی پیلٹ بھی گوئیے بھی بھائیے بھی سواریاں تھا رہے گئے ترہ جوہے سام پہ گئی کہ میڈیا دے دکاندار اینکر اپنیا پنیا پوٹلیاں دکانہ سجا کے بھائے گئے کہ پاکستان دے بدماش میڈیا بھوکن لگ دیا چیالیس جہاز بھاک ایک سے ہی اپڑ گئے ہو نامینی لینہ کیا کھڑ لگے ایک شہید میں کہا اوہ بدبخت ہو پایا کیوں نہیں ماشا اللہ ایک شہید ایک شہید باقی جہاں باق دیکھ اولی بارو ایک شہید بسا کہ کوئی نہیں اپنا اپنا حق پہ جہا جنگر بھی شہید جی جی چھے اچھا کہیں دا پتا نہ لگا ایک بندے نہ پتا لگا کی میں نہ موٹی بچی نہ نہ بیر نہ سر نہ کھ کوئی شہ نہ بچی ڈاکٹر کو لوں اس سواری نے مرن کو پہلے ڈاند چیک کر آیا انہ دندہ دی رپورت ہے ڈاکٹر والی انہ رپورت کو سامنے رکھ کے انہ پہاڑا کو ڈاند لبے ڈاند لبے ڈاند پہاڑا چو چاہے انہ دندہ کو رکھا صندوق صندوق وال جہاز دے لگی وال دندہ دی صندوق کھائی لاہوریچ لاہوریچ دندہ کو مارا سلوٹ ڈاندہ کو سلوٹ ہوگی ڈاند وال جہاز دے چڑے وال دند پہنچ گئے کراچی سبحان اللہ سکھیں دند پہنچ گئے کراچی کراچی یہ تو ڈاندہ پڑھا نماز جنازہ کی کوئی گال غلط کر ہمیں کو ضرورت کر دیوائے ڈاند کی تھی پہنچے بولو ڈاندہ پڑھی جا جنازہ ڈاندہ جنازہ ہو گیا جسٹتکی عثمانی صاحب مدر سے وچے صندوق تُٰنڈنا نمزد تھی کو قپر ج تفن دند صندوق ت station صندوق ت sequel صندوق ت elephant جنا� جنات لے تو بعد دند ہو گئی دفن رات پہ گئی والدوکان دار اپنیا پوٹ لیا جا کے انکر تینکر بیمار سارے پیوی کے آگے انہاں کیا ماشاءاللہ ڈاند دفنوں گے جاب لالالالا شہید آزم فلانا یہ جاتے بھی کوئی پوزیٹیو نیجیتیو تفسرہ نہیں اگلی گل کرنا چانا سارے دکاندار ٹی وی اینکر مولوی پیر اپنی اپنی گفتگو کر لگ پیبل ایکسپریس نیوز دھوتے معروف اینکر جوید چودری ادھنا لائن تے انہوں نے لیا مولانا تارک جمیل سیبر مولانا تارک جمیل سیبر جوید چودری نال مخاطبوں کے فرما ملکے چودری سیبر تینکے دھسان میرے ایک دوست کو سرکار روخہ بچ سرکار نے زیانت کرائیے میرے دوست کو سرکار نے زیانت کرائیے کہ مولانا تارک جمیل کو آکھے تیدہ دوست یار جنید جمشید سدھ کو لوگ پہنچ گئی ہے اسمات ہوئی کر لیتا ہے یہ ہے خبر بولو اور تھوڑا دی آنکھو تبیچ میں خبر دیوچ چھاتی کے یہ خبر چھاتی مار کے کوئی گال کو پڑا پڑا یہ خبر ہے یہ خبر دیونا نا سنائیے دلتی ہوئے میں کوئی تسی کر سکتے یہ خبر ہے جہاز تکھوڑا چترال کی تھے چترال پاکستان اچھ نبی کی تھے بولو بسان قدر فرمایا چودہ سو سال پہلے جہاں چترال کا نائی کوئی نائی میرے نبی دے مزارے چھتے جیو بھی خبر ویندی ہے اے آر ویندی ویندی ہے کیو دی ویندی ہے نائنٹی ٹو دی ویندی ہے تودس اخبار ویندی ہے نبی مزار دے بچ اندر نبی کوئے پتہ لگ دیا کہ چترال جہاز چترال تو ادھے ایدہ مطلب نبی کو چترال دا بھی پتہ چترال چھوڑ کے حویلیہ جہاز ٹھے پیا ہزارہ جہاز چترال دے بچ چترال دے بچ چترال دے پڑھ دے پڑھ دے آلے میں انجینئر دیشیئے اے وی پی پتہ سبان اللہ ملکوں دے دند آگے نبی کو اے وی پتہ وال جنازہ تھی گیا اے وی پتہ وال نبی اکا میں معاف کی تا اے مطلب اے وی پتہ میری زوجائے شہدی تو ہی مکھی تھی اے وی پتہ ہمارے فاروق دے بارچ نیگٹیو گل کی تھی فرما میں معاف کر لیتا واللکلی کا حل جڑی اہاں میں ہے چلو یہ ساریہ گلہ ٹھیک ہے لیکن قصہ میں رب دی میرے تو آڈے ایو جای آر ویو سنتی نہ دے بات دی نہ کو میرے بیٹے کو نہیں پتہ میری بائی کو نہیں پتہ میری بائی کو نہیں پتہ اے خادے مسائن دا دوست ہے میری ماں کو نہیں پتہ میرے بائی کو نہیں پتہ بیٹے کو اولاد کو نہیں پتہ میرے کتنے دوست ہیں کتھے کتے راندین کون ہیں ہزارہ خادے مسائن ہزارہ جنید آنازات ہزارہ تارک لیکن مدینے والے پجھ آد دا بھی پتہ لگیا چترال دا بھی لگیا ڈھمان دا بھی لگیا مرن دا بھی لگیا بل نبی کو یہ بھی پتہ ہے تارک جمیل دے جنید جمشید دوست بس میں اتنا پچھڑا چانا ایک کملا بھائیا گیڑا نبی نچر کے اکرامن والے جنید جمشید نو جاندہے اوہ عظمت اللہ نو کیونی جاندہ یہ کامان والے نو جاندہ تا ملاد من آمن والے کو ہی جاندہے یہ کامان والے کو جاندہے تا ملاد تا آمن والے کو ہی جاندہے میرا نبی عمر فاروق حضرت عشا صدیقہ پاک دی بارگاوچ گستاخی والے کو جاندہے تا حضرت خدیجہ پاک دے سیدائے شادی عظمتہ دے قربانی دے من والے کو ہی جاندہے او میرا نبی اپنے غلامہ کو کل ہی جاندائی اج ہی جاندے قیامت تک جاندارا سی نارے تقبیر نارے رسال آ بھی بیندن کرم تھیں کئی ویلے ساڈ گھن دن کہیں لے آ بیندن آ دیکھیں مین مدینے ویچ جڑے ویلے حضرت امام حسین نکلے مکہ ویچائے حالی حالی بولو مکہ چکر بلا ویچائے کربلا ویچ پاک حسین نے جانا دیاں بچیاں دیاں خاندان دیاں گربانیاں دیتیاں رات آگئی ڈامی دی حسین سارا گلشن لٹا کھڑا ملا دن نانا نانا ہوئے مشکل کشا بابا ہوئے مشکل کشا نانا ہوئے حاجت روا نواسہ پسوجنیسا کا بیمان نداسہ کامیاب کون تھی ہے کامیاب کون تھی ہے کٹ کیا گلشن لٹ کیا حسین سرخرو میدانج کھڑا ہے قسم رب دی آدھے کامیاب و کامران جو ہے لیکن فرمایا ہویا کی نے کربلا دی دھرتی ویچ نحمت کونین بھی خود جلوہ گریئے حضور اکسچ ہجری نو کربلا ویچ خود دائے حضرت عبداللہ بن عباس راوی ام سلمہ راوی امام غزالی نے بیان کی تا مسند احمد بن حنبل نے مشکاک نے کربلا ویچ میرا نبی آگیا کبری چو نکلیا کی میں ہو سی میرا نبی مدینہ چو کربلا ویچ آیا کی میں ہو سی ولی یہ حضور حاضر ناظر تے زندین تسا کو نظر کیوں نہیں آ جیسا کہ یزید نو نظر ننائے یزید نیا کو کی نہیں آ سی میرے نبی کربلا ویچائے حسین کو نظر آئے تے حسینیہ کو قیامت تک نظر آسے ام سلمہ فرمایا دیئے نبداللہ بن باساتیج خون دے شیشی آئی حضور فرمایا کربلا ویچو آریا خون جمع کر کے حسین ابن علیدہ مقدمہ رب دی بارگارت پیس کرن چلے ہی دا مطلع پہ حضور چلوا گرن جدہ چامن کی میں چامن یسرگن دن یا آوے دن جان دے ہن جان دے ہن جان دے لیکن مومن کو نبی جو اولا دل مؤمنین دل مؤمنین دل مؤمنین من حنفس عزواز باجو باتو حضور مومن دیا جانا تو قریبا دیڑے حضر سالے نزدیک نے انہا دنہا لڑائی بن دی نہیں کیونکہ حضور اللہ دا قرآن حضور مؤمنین دے قریب ہیں یہ واسطے کیا لڑائی جو بڑا نہ رولا نہ ربا اچھا انتہائی عدب احترام کے ملوج خاطر رکھتے ہوئے آپ سے صدا دا قرآن حدیث کے حوالے سے ایسے مرد کے بارے میں بیان کرے جو نانا افقادہ کرنا اپنی کمائی سے توہین سمجھے عورت کو اپنا غلام سمجھے اچھا گالی دے اپنے جو چاہرے ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے براہ ملوانی سے معاشرہ فرمائے ظاہر ہے قرآن و حدیث نسول کائنات رہے صلی اللہ علیہ وسلم دا قامل فرمان ہر مومن لئی کامیابی اور کامرانی دا نشان ہے تے مومن دی زندگی دا ہک ایک لمحہ ہک ایک ساتھ نبی دے طریقے اور حضور دے فرمائیں فرامائیں دی دوشنیت گزر دیئے مومن دی زبان مومن دے ہتھ مومن دے کردار مومن دی گفتار توں لگ دے کہ اے حضور دا نوکر دے خلام ہیں بد کلام مومن نہیں ہوں دا بد کردار مومن نہیں ہوں دا جڑہ تاثر حسس زد اور کالم کلوچ والا ہوئے مومن نہیں ہو سکتا اے منافق دی علامتیں بولیں جھوٹ زبان چلا ہوئے تھا خلیز او وعدہ کرے تھے خلاف بردی امانت ہوئے تھے خیانت اگر منافقین بیمانہ دی علامتیں مومن دی علامتیں قدم قدم تے زمین دعا کریں دیئے معاشرے چووے تا معاشرہ اندھی وجہ تو سکوننا معاشرے چوٹر بنیے تا اندھی وجہ نال معاشرہ پریشان و مزدرے پھوند ہے یہ واسطے کوئی بھی ایسا انسان جیڑا اس غلط رویے ویچ مبتلا اور اس غلط راستے دے انتے مسروفے وہ اللہ رسول دے واسطے نال واپس لوٹ کے اس راستے تجلے جس راستے تے خیر پرکت تے رحمتہ دا نزول ہوئے آؤ بحسیت مومن مسلمان اس پاک اور حسین بزمج وعدہ کرو آج تو انشاءاللہ ساری زبان چھوٹ تو دور ہو سی سارے نہیں صرف شریفات جی مووی اللہ بھائی ذرہ تو مووی گمہ آجید حد تلیو دی فوٹو نواز شریف نا الموتی نا الجانی نا دل کری لامے حد چاکے وعدہ کرو انشاءاللہ آج دی اس بزمج وعدہ کرنے شراب تو نفرت شراب تے لانت شرابی یار تو دوری زنا تے لانت زانی یار تو دوری سود تے لانت سود خور تو دوری اس بزمج وعدہ کرو آج تو بعد گالم گلوج تو دوری تاثب حسد تو دوری نفرتہ تو دوری اپنی زبان گندے کلام نال جوڑان تو دوری اپنے پروسی دی ماں بیٹی پھینٹے گندی نظر رکھان تو دوری یا اللہ اپنے کرم فضل نال اخلاق چنگا دے کردار چنگا دے نظر چنگی دے حیاء آلہ دے جذبہ پاکیزہ دے غیرت ایمانی دے ماں بیو دے خدمت دے توفیق دے اپنے کام تے بینن لگیاں اما با بیدے ہاتھ پیر چم کے بینن دے توفیق دے قدم قدم تے ماں باپ کو رازی کر کے دواماں کنن دے توفیق دے بد کلامی بد نگاہی بے زبانی بد بے حیائی تو ہمیشہ محفوظ فرما پنج گانا با چماعت نواز دی توفیق دے حضور دے ناں تے لٹن کٹن مرن دے جذبہ دے حضور دے ناں دے ہر شیخ لٹن کٹن مرن دے توفیق دے زندہ رہو تک تیرے تیرے خبیب دی جذبتے موت دے تو حضور دے ناموش دے بہت شکریہ و آخر دعوائیہ ان الحمد قلی مدار لٹن کٹن مرن دے توفیق دےとیر �یا Cytوا